اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کریٹیو باب بار دوستو ری ایکٹ جیس ڈیویلپر بننے کے لیے یہ بیسٹ پروجیکٹ ہے اگر آپ اس کا جسٹ ایک دفعہ انٹرو دیکھ لوگے تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ آپ اس کے اندر کیا ویلیو گیٹ کرنے والے ہو تو ہم ٹائن کو ویسٹ کیے بغیر جسٹ اس کا جو انٹرو ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ اس پروجیکٹ کو دیکھو تو آپ کے پاس لوگو ہوم اینڈ کارڈ دو تیر آپ کے پاس ٹیکس مینیو در زر آ رہے ہیں اس کے نیچے آپ آؤ تو یہ آپ کو سی ہیڈر سیکشن جس کے اوپر یہ ٹائٹل لکھا ہوا ہے اور نیچے ایک بٹن ہے بٹن کے اوپر ہور کرتے ہیں تو بڑا پیارا سا ہور ایفیکٹ آ رہا ہے اب اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہم نیچے جس کے پروڈکٹ نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر آ جائیں گے اب کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر میں ہور کروں گا تو اس کی ایمیج چینج ہو جائے گی اگر آپ کے پاس کوئی ٹی شارٹ ہے اس کی فرانٹ سینڈ اور بیک سینڈ آپ دکھانا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ دکھا سکتے ہو اور میں نے یہاں پہ بائیک سنگ آئی ہیں آپ کا جو دل کرے آپ یہاں پہ شوکروا سکتے ہو کلک کیا تو اس کی ایمیج چینج ہوگی آگی سمجھے تو یہ آپ کا ہو گیا ہوم پیج سٹائل اب اس کے بعد اگر اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں کلک کروں گا سنگل پروڈکٹ ویو پیج کے اوپر چلا جاؤں گا سنگل پروڈکٹ ویو پیج کے اوپر میرے پاس پروڈکٹ ہے اور اس پروڈکٹ کی جو گیلری ایمجز ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں اب ان میں سے کسی بھی ایمیج کے اوپر میں کلک کروں گا وہ ایمیج اس ایمیج کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گی آیا مزہ کہ کس طرح سے ہم سنگل پروڈکٹ کو کریئٹ کرتے ہیں اگر آپ وارڈپیس کے اندر تھوڑا بہت کام کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کامرس کے اندر یہ فرنشٹالڈ لگی ہوتی ہے بیسے کے لئے تو وہ تھیم کے اندر ہوتی ہے تو ایسا فرانٹ اینڈ ڈیویلپر یا جیسے دیویلپر انہوں نے لگانی ہوتی ہے تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کلک کرو گے تو آپ کی پروڈکٹ کی ایمیج چینج ہوگی پھر کلک کیا پروڈکٹ کی ایمیج چینج ہوگی یہ دو گیا آپ کا سنگل پروڈکٹ ویو اب اس کے بعد اگر میں کلک کرتا ہوں ایڈ ٹو کارڈ کی اوپر کلک کیا اس کے بعد آپ دیکھیں کارڈ کی آئیٹم میرے پاس اپنیٹ ہوگی اس کو میں کلک کروں گا تو میرے پاس جو میرا کارڈ ہے وہ آ جائے گا اب کارڈ کی اوپر میرے پاس لکھا ہوا ہے پروسیڈ ٹو چیک اوٹ اب پروسیڈ ٹو چیک اوٹ کے اوپر کلک کروں گا دین میرے پاس چیک اوٹ فارم آ جائے گا اس فارم کو فیل کر کے پلیس آرڈر کروں گا اب اس کے بعد آپ فنشنیلٹیز اس کے اوپر لگا سکتی ہو کہ آپ کو ایمیل آ جائے یا آپ کو ویڈیوز چاہیے ہو تو آپ نے نیچے کومیٹس کرنے ہیں ویڈیوز کو لائک کرنے ہیں تو اس کا جو نیسٹ آور جانا ہے وہ بھی ہم کریئٹ کریں گے اب یہ اس کا تھا بس سکر اب آ جاتے ہیں اس کا پروسیڈل اور جو کریئٹیو چیز ہے نا مطلب جو آپ ایک پروڈیکٹ بلڈنگ کے اندر کرتے ہو وہ اس کے اندر کیا ہے ہم آئیں گے ہوم کی اوپر اب ہوم کی اوپر ہے اگر تو میں پروڈکٹ کو ایڈ کرتا ہوں یہاں سے ایڈ ٹو کارڈ دین بھی میرے پاس ایڈ آئٹم جو کارڈ کے اندر ایڈ ہوگی اگر وہ اس پروڈیکٹ کو کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد اب ایڈ ٹو کارڈ کو پر کلک کرتا ہوں دین بھی میرے پاس آئٹم ایڈ ہوگی تو اس کے اندر ہم نے یوز کیا ہے کونٹیکسٹ اے پی آئی کا کونٹیکسٹ اے پی آئی کی مدل سے ہم نے ایڈ ٹو کارڈ فنشنیلٹی ایک دفر لگائی ہے اس فنشنیلٹی کو ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر جہاں مرضی چاہیں شو کروا سکتے ہیں اور جہاں مرضی چاہیں ہم اس کو کلک کے بل بنا سکتے ہیں تو ایڈ ٹو کارڈ ہم ہوم پیج کے اوپر بھی سیم فنشنیلٹی سنگل پروڈیکٹ ویو کے اوپر بھی سیم فنشنیلٹی اب یہ ہو گیا آپ کا جو کارڈ ہے اس کے لیے اب باتیں ہم چیک اوٹ کے لیے تو دوستو چیک اوٹ کے لیے اگر آپ دیکھو گے تو آپ کے بعد یہ بٹن آرہا ہے بائر ناؤ اگر ہم بائر ناؤک اوپر کلک کریں گے تو یہ آئیٹم کو ایڈ کر کے ڈریکٹ آ جائے گا شاپنگ کارڈ کے اوپر اب شاپنگ کارڈ کے اوپر ہمارے پاس آرہا ہے دی پروڈیکٹس موجود ہیں تو ان پروڈیکٹس ساری کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے تاکہ آپ کو ایک دفعہ جو اس کا اچھا بھی ہو نظر ہے اب اس کو میرے ریلوڈ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس شاپنگ کارڈ امٹی ہو گیا اب باتیں ہم ہوم کے اوپر اب اب آپ کروں گا سنگل پروڈیکٹ کو اب یہ میرے پاس سنگل پروڈیکٹ ہا رہی ہے اس کو میں کروں گا buy now اگر کروں گا add to card اس پروڈیکٹ کو اگر میں کروں گا تو buy now کے اوپر جیسے کلک کروں گا تو گرگٹری میں چالا جاؤں گے شاپنگ کارڈ کے اوپر ایک آئیٹم میں نے آئیٹم کی دیلت میں پاس شاپنگ کارڈ آگے اور شاپنگ کارڈ کے اوپر شاپنگ کارڈ کے اوپر کلک کروں گا تو سیم یہ ایمیج اور اس کی ڈیٹیل یہ آپ دیکھ لیں ایمیج کی ڈیٹیل آگی ٹوٹل پرائس آپ کی کتنی بان رہی ہے اگر میں اس کے اندر آئیٹم آر ایڈ کروں گا تو اس کی جو پروڈاکٹ کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ میرے پر یہاں پر شو ہوگی جسے اس کو پر میں کلک کر دیتا ہوں اور اس کے اوپر بھی ایٹو کارڈ کر دیتا ہوں کارڈ پر آپ دیکھیں میرا پستیم شو ہوری آپکین کلک کر itt�� میرے پاس بند گیا اب اگر اس کوまあ کرنگا تو سیم یہ ماں ڈیٹا میره پاس ہو جائے گا یہ دیکھو چیک ڈ پیج آگیا اس کے اوپر میرے پاس آرڈر سمری یہ آرڈر کے سمری کے اندر آپ کے پروڈاک کی ڈیٹیلز آتی ہیں اور آپ کی ایمیج بھی شو ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایمیج شو ہوگی اب اس کے اندر کوئی بھی ڈیٹا لے کے مطلب میں یہاں پہ کوئی بھی رینڈم سی ایمیل وغیرہ لگا کے gmail.com یہاں پہ کوئی بھی ایڈریس دوں گا زیب کوڑی آپ پہ دے دیتا ہوں میں یہاں پہ ٹھیک ہے cash on delivery پیپال پیونیر آپ نے کس کو سلاک کرنا سلاک کر کروں گا تو میرے پاس یہ وضع ڈیٹا ڈیٹا بیس کے اندر جائے گا لیکن چون میں اس کے اندر ڈیٹا بیس فنشتائل نہیں لگائے تو آپ پاس کنسول کے اندر پرنٹ ہو جائے گا کنسول کے اندر دیکھو گے یہاں پہ تو میرے پاس آ جائے گا فارم ڈیٹا سمیٹڈ اور یہ میرے پاس ایک ایرے بھی آ رہا اس کے اندر ایڈریس ایمیل فول نیو پیمنٹ میتھڈ اور زپ کوڑی دیکھ سیم ہوا لئے دیٹیل جو ہم نے اس فارم کے اندر دی ہیں وہ دیٹیلز میری اس کنسول کے اندر پرنٹ ہو رہی ہے اور سیم ان دیٹیلز کو میں ایمیل کے اوپر سینڈ کر سکتا ہوں اس کو میں ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کروا سکتا ہوں میں اس کو واتس ایپ کے اوپر بھی آرڈر کر سکتا ہوں وہ فنشتائلتی ہم نیسٹ پروجیکٹ کے اندر ایڈ کریں گے تو اس پروجیکٹ کو ہم سٹیپ بھائی سٹیپ کمپلیٹ کریں گے جس کے اندر میں آپ کو ایک ایک چیز ایکسپلین کروں گا اگر آپ کمپلیٹ بگنر بھی ہونا then بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھو گے تو آپ کو اتنا کوئی سیکھنے کوئی ملے گا جو آپ ایک آٹھ گھنٹے کے کورس کے اندر بھی نہیں سیکھ سکتے کیونکہ اس کے اندر ریال چیزیں میں نے پلائی کی ہیں جو میٹر کرتی ہیں جو آپ سے کلائنٹ ڈیمانڈ کرتی ہیں وہ چیزیں اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہیں اور اس کے اندر میں نے رییوزیبل کونٹینٹ بنائے ہیں اگر آپ یہ کونٹینٹ یا کورڈ ایک دفعہ بنا لیتے ہو تو آپ لائف ٹائم اس کو اپنے پروجیکٹ اس کے اندر یوز کر سکتے ہو اور کوئی بھی آپ ایک آمرس ویبسائٹ دیکھ لوگے اس کے اندر یہ ہی فرشنالٹیز ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی کارڈ ادھر سے آ جائے گا یہ سیم یہ ہی یہ فرشنالٹی ہوتی ہیں ایک آمرس ویبسائٹ کے اندر تو آپ کے سارے ایک آمرس کے متعلق سارے کنسیپٹ کلیر ہو جائیں گے جسٹ اب یہاں پہ ایک ہی آپ کا مطلب رہ جانا ہے پلیس آرڈ کرنے کے بعد آپ کا آرڈر کی ڈیٹیلز کام پہ چاہیں میں نے کنسول کے اندر شکروا دی ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اس کے اندر فائر بیس کا استعمال کر کے آپ کے ایمیل اوپر ہے یا آپ کے ویبسائٹ کے اوپر بیس ڈیٹیلز آئیں تو اس کے لئے آپ نے نیچے کومنٹس کرنے ہیں اگر آپ کا کومنٹ زیادہ ہوئے ویڈیوز کو لائک کیا اس ویڈیو کے اوپر زیادہ رسپانس پلا تو اس کے اوپر میں ضرور ویڈیو بناوں گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہوتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں نیچے ویڈیوز کو لائک کریں اور کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ پروجیکٹ کیسا لگا سو لیٹس سٹارڈ کوڈیں